بسم اللہ الرحمن الرحیم حالیہ جو پاکستان کے اندر سیچویشن ہے اس کے ریال سٹیٹ کی اوپر کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں میں قوکلی آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ریال سٹیٹ کی مارکیٹ سٹیبیلٹی کی طرف کیسے جا رہی ہے اور وہ کیوں جائے گی وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ریال سٹیٹ میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے سو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ پاکستان کے اندر اب ہونے کیا جا رہا ہے اور ریسنٹ اپ ڈیٹس کے مطابق جیسے کہ آپ سب کے سامنے بہت ساری چیزیں آپ سب کے سامنے آ رہی ہیں جس میں ایک تو ڈالر کی جو پرائیس ہے وہ نیچے آ رہی ہے اور پچھلے دو سال سے ڈالر جو ہے وہ آپ بدل جو نیچے آتا جا رہا ہے اس پہ دو مین سٹیپس کی وجہ سے وہ نیچے آ رہا ہے نمبر ون کہ پاکستان کو جو آئی ایم ایف کا لاس جو ابھی کسٹ ملی ہے ون بلین سمتنگ ڈالر کی اس ڈالر اس کی وجہ سے بھی ہم نیچے آئے ہیں ہماری ڈالر کا ریٹ نیچے جا رہا ہے اور روپیہ کا تھوڑا سا بڑھ رہا ہے روپیہ کی ویلیو اور ساتھ ساتھ جو ایس ای ایف سی جو آرمی چیف نے بنائی اور حکومت نے جو حوالہ ہنڈی اور جو پاکستان سے افغانستان اور ایران کی طرح جو سمگلنگ ہوتا تھا ڈالر کی شکلوں میں پیسہ جا رہا تھا اس کی سمگلنگ کو روکا گیا بڑے پیمانی کے اوپر جس میں انٹرنل جو گورنمنٹ کے لوگ تھے ان کو بھی ڈڈا دیا گیا اور باہر کے لوگ کو بھی دیا گیا اور جو پیسوں کے سمگلنگ کرتے تھے ان کو بھی روکا گیا جس کی ویسے ڈالر نیچے آ رہا ہے پاکستان کے اندر جو پاکستانی ویلیو ہے کرنسی اس کی بڑھ رہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 315 320 325 30 تک ڈالر گیا تھا جو کہ آج 75 772 70 80 کی درمیان ویری کر رہے گئی آگے بیچھے اس طرح 85 پر جو درہم گیا تھا وہ 75 76 کے اندر وہ واپس آیا ہو ہے آجا یہ وہ پوائنٹس ہیں اب اس سے کیا ہو رہا ہے جب ڈالر نیچے آ رہا ہے تو ڈالر کی ٹیل ہے اس کے اندر بڑی کمی واضح کمی ہے یہ تین لاکھ پندرہ زار پر ٹن سے وہ نیچے ہو گئے دو تیس دو پینٹس دو لاکھ تیس دو پینٹس ہزار پر ٹن سریعے پر اوپر آ رہا ہے کسٹرکشن کاؤس نیچے آ رہی ہے آجو دن پہلے آجو پروپر آ گورنمنٹ کی طرف سے آہ پٹرول اور جو آپ کا دوسرا ہے آہ ڈیزل یہ سستہ کیا گیا سو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کی ریل سٹیٹ کی رجحان آہ کی طرف جانے میں لوگوں کو فائدہ دے گی اس کے علاوہ آہ پولٹیکلی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ آپ سب کے سامنے کچھ کیسز نظر آ رہے ہیں کہ ریسنٹلی آہ جوڈیشنی کی طرف سے عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے سابق پرائم منسٹر عمران خان آہ ایک سو تیس میلین پاؤنڈ کے آہ جو کیس سنس میں بڑی ہو گئے ہیں اور کل ان کی سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ ویڈیو لنک کے اندر پیشی ہوئی اور ایسی ایسی شرٹوں نے پہنے ہوئی تھی جیسے میں نے پہنے ہوئی ہے تو ایسے اب نیکسٹ ان کی پیشی ہو رہی ہے کافی ساری ان کو زمانتیں ملنے جا رہی ہے اپوزیشن میں بہت سارا رولہ لفڈہ مل رہا ہے کہ جی خان رولہ ہے واپس آ رہا ہے باہر نہ نکل آئے تو یہ تمام وہ سائنز ہیں کہ اگر خان صاحب جیل سے باہر آ جاتے ہیں وہ پرائم منسٹر نہ بھی ہوں لیکن وہ جیل سے باہر آ جائیں تو پاکستان کے اندر ایک بہترین اپوزیشن لیڈر کے طور کی اوپر بھی وہ پاکستان میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اور پاکستان کی ریئر سٹیٹ انڈسٹی اور اوورال بزنس کمیونٹی اور جو انسٹیبلیٹی ہے اس کو خاطر خواہ ایک سپورٹ مل سکتی ہے اور پاکستان مزید مستقم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ریئر سٹیٹ میں اس لیے بھی اب لوگ پیسہ ڈالیں گے کیونکہ ایف بی آر کی جو ریسنٹ پولیسیز آ رہی ہیں ایم ایف کی وجہ سے انتہائی سخت ہیں یعنی جن لوگ کے بینک میں اکاؤنٹ اس میں پیسہ ہے وہ انتہائی رگڑے میں آئیں گے اور وہ انتہائی رگڑے میں آئیں گے اگر ایک بنے کے بعد تین یا چار یا پانچ دس کروڑ روپے بڑھا ہے تو اس کو اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر وہ وائٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر وائٹ نہیں ہے تو زیادہ در وائٹ نہیں ہے جتنے لوگ کے اکاؤنٹ میں اگر ایک بنے نے دس کروڑ روپے رکھا ہے تو کیا اس نے لگ بک اس کی اوپر کوئی ڈیٹھ سفہ دو کروڑ روپے یا ڈیٹھ کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے نہیں دیا ہے سیمپل سی بات ہے سو موسٹ آف پیپل ہے بلیک منی اس سے بچنے کے لیے لوگ ریل سٹیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس سے بچیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹرم جو انٹرس ریٹ ہے بینکس کا وہ تھوڑا سا ہائی ہے جس کے ویسے لوگ سوٹ کی اوپر پیسہ رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ ہم بینک سے پیسہ کمائیں بینک زیادہ بیس پایس پر سن اچھا سوٹ دے رہتا ہے لیکن جس طریقے سے ڈالرز نہیں چاہ رہے جیدیں نہیں چاہ رہی ہیں اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے گرمنٹ کی طرف سے یہ جو انٹرس ریٹ ہے اس کو کم کیا جائے گا جب انٹرس ریٹ کم ہوگا تو لوگوں کے پاس دو آپشن ہو جائیں گے یا وہ ریال سٹیٹ میں جائیں گے یا وہ سوٹ کھائیں گے سوٹ جب کم ملے گا وہ کہیں گے وائی نوٹ کہ ہم پیسہ انڈسٹریز میں یا ریال سٹیٹ میں شفٹ کریں سو یہ ایک شفٹ آپ کے سامنے انقریب آ رہا ہے ابھی بھی انٹرس ریٹ سلو سلو گائے بگائے نیچے آتا جا رہا ہے یہ وہ تمام محرکات ہیں جو کہ اس بات کی نوید ہیں اور اس بات کا ایک ڈیریکشنز دی رہی ہے کہ پاکسن کے اندر ریال سٹیٹ بہتر ہوگی لیکن ریال سٹیٹ سے مراد وہ ریال سٹیٹ جو ریال ریال سٹیٹ ہے جو موقع کی اوپر آن گراؤنڈ چیزیں ریڈی ہیں جو زمینے ہیں جو موقع کی اوپر موجود پلوٹس ہیں ان کے اندر بہتری آنے کا ان ٹرمز آف سی ساتھ مہینے میں چانس ہے لیکن وہ چیزیں جو کہ فائلز کی شکل میں ہیں ان کو لگ باک سال ڈیرٹ سال دو سال کم از کم لگے گا کیونکہ ایک آرٹیفیشل مارکٹ بنتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اور جو ریال مارکٹ ہوتی ہے وہ جلدی اپنی پودیشن پر بہال ہوتی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے بہت ہائی پروفٹ کی اوپر فائلز خریدیں ان کو کافی ٹائم لگے گا اپنی بریک ایون پوائنٹ پر کیونکہ وہ آرٹیفیشل بائنگز انہوں نے ڈالی یا وہ لوگ جو کہ ایک ہر چیز کے ایک ریٹ ہوتا ہے ایک وہ رگڑے میں اکثر آ جاتے ہیں آج سال دی اگر راولپنڈی کے ہم بات کریں تو راولپنڈی رنگ روڈ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے راولپنڈی کے لیے اور اس کی اوپر بہت تیز سسٹم کام چاہ رہا ہے دسمبر تک اس کو براؤن ورک اس کا مکمل کرنے کا اندیہ دیا گیا ہے سیم بجاب مریم نواز شریف کی طرف سے ان کی ریسنٹ اپنی وزارت کے اندر تین وزرز وہ بھی تک کر چکی ہیں اور کافی تیز ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ ایف ڈیو بنا رہی ہے جس کی ویسے کام اس پر کافی تیز چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا فوٹ فال آہ تمام ان میجر ایریاز کو ملے گا آہ جس جگہ جگہ سے رنگ روڈ گزر رہا ہے لیکن صرف ان لوگ کو جو کہ ریل میں کام کر رہے ہیں جن کے پاس ریل محابت زمین آہ موجود ہے سو پاکستان میں اس ٹائم کرنٹ لیے اگر ہم بات کریں آہ مارکیٹ ڈاؤن ہونی کے ویسے آہ آپ کے پاس بائنگ کا ٹائم ہے کہ آپ سستی چیز اٹھا سکتے ہیں وہ چیز جو کہ ملینز پروفیٹ میں تھی وہ آپ کو لیول پر ملتی ہے جو چیز لیول میں تھی وہ آپ کو مائنس میں ملتی ہے جو چیز کم مائنس میں تھی وہ زیادہ مائنس میں ملتی ہے سو پیسہ پھنگیں اور اچھا ریٹن کم آ سکتے ہیں آپ آنے والے سال دیت سال کے اندر سو اٹس بائنگ ٹائم نوٹ سیلنگ ٹائم مزید آہ پروپٹی نمک یوٹیوب ویڈیو ضرور دیکھا کریں تاکہ بیسٹ آہ میرا نیلسز اور میری آہ جو آپ کے سامنے اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی جائیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کریں تاکہ اسی طرح ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو اٹلیسٹ ایک ہوپ اور ایک پوزیٹیف سائنز میں دے کر آپ کے دل تو اٹلیسٹ رکھنے کے لیے جو مارکیٹ کے اندر پوزیٹیویٹی ہو رہی ہیں وہ آہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتے جاؤں گا آپ سب کو بہت شکریہ پیار دینے کا محبت دینے کا پر خصوص اور اسی پاکستانیوں کا جو پوری دنیا میں مجھے عزت دیتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں میں آپ سب کا مشکور ہوں خوش رہیں اور عباد رہیں میں ہمیشہ آپ کے لیے اسی قسم کا پوزیٹیف کام کرتا ہوں گا تھینکیو انسٹیبلس اللہ حافظ